مدینہ منورہ میں بیرے روما ایک یہودی کا کونہ ہوتا ہے میں نے کہا نا کہ زندگیوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں صحابہ کے مقام کو ہم بیان نہیں کر سکتے یہ زندگی ہی چھوٹی ہے لیکن ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے آج ہر بندہ تاریخ تو جانتا ہے اچھی بات ہے اس سوشل میڈیا کے حوالے سے آج ہمیں تاریخیں پتا ہیں لیکن ہم اس سے کچھ سبق تو حاصل کریں جو اصل چیز ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرے روما کا پانی پسند ہوتا ہے یہ بہت میٹھا پانی ہے آج بھی یہ موجود ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں جو ہے اس کے پاس ہی یہ کونہ ہے بیرے روما جو ایک یہودی کا ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پسند فرماتے تھے اور اس باغ میں اس کے اردگرد جو باغ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے جایا کرتے ہیں اب چونکہ یہودی کو معلوم ہوا کہ اس کی چرچہ جو ہے پورے مدینے میں مشہور ہو گئی ہے اب نے اس یہودی نے کیا کیا اس بیرے روما کے پانی کے ڈول کی قیمت بڑھا دی جو مسلمان نہیں خرید سکتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بیرے روما کوئی خرید کے دیتا ہے تو میں اللہ سے زمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک محل بنا کے دے گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وجہ سمجھ رہے ہو نا زنورین کی ایک وجہ دو ہجرتیں دو ہجرت کی دوسری وجہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو ہے یہ کسی اور امت میں جو فضیلت حضرت عثمان غنی کو ملی ہے وہ پوری امت میں تمام نبیوں کی امت میں سے کسی کو نہیں ملی اس لیے کہ تمام نبیوں کی امت میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو نبی کی بیٹی جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں یہ زنورین کا دوسرا مطلب ہے خیر اور تیسری وجہ زنورین یہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں اس کو خریدوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی وہی بشارت ہے اب حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور یہودی سے کہتے ہیں بھائی میں تمہارا یہ کون خریدنا چاہتا ہوں وہ یہودی کہتا ہے نہیں یہ بہت مہنگا ہے تم اس کو خرید نہیں سکتے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں تم اس کا دام تو بولو اگر میں نہیں خرید سکوں گا تو بات ختم ہو جائے گی تم اس کا دام تو مجھے بتاؤ وہ چونکہ لالچی آدمی تھا بیچنا نہیں چاہتا تھا اس نے دام اتنے زیادہ اس کے بنائے کہ کسی وجہ سے حضرت عثمان غنی اس کو خرید نہ سکیں وہ دام بڑھاتا گیا حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں کہ میں نے خریدنا ہے پھر خود ہی اسلام کے حق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک پیشکش کی اور کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ میں کون جو ہے تم سے آدھا خریدتا ایک دن میں اس کو بیچوں گا دوسرے دن تم اس کو بیچنا اسی طرح جس طرح تم ڈول کے حوالے سے بیچ رہے ہو ایک ڈول کی جو تم نے قیمت رکھی ہے تو آدھا میں خرید لیتا ہوں آدھا جو ہے وہ تمہاری ملکیت میں رہے گا تو باری لے لیں گے ایک دن جو ہے وہ میں بیچوں گا دوسرے دن تم بیچنا اب یہودی چونکہ لالچی تھا جو پوری کی قیمت تھی اس نے اس آدھے پہ لگا لی بعض لوگ ہوتا ہے نا لالچی لالچ کے اندر آ کر جو ہے بس وہ جو بھی کام ہو جائے اپنے نقصان اور نفع کو نہیں دیکھتے تو خیر اس کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کس سعودے کی بات کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے تو سعودہ اللہ کے ساتھ کیا نا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ یہ سعودہ تو انہوں نے جنت کے لیے کیا ہے یہودی یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی اس کو بیچیں گے تو میں کم قیمت پر بیچوں گا میرا منافع زیادہ ہوگا اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس آدھے کوئے کی اس قیمت کو ادا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا جنت کی بشارت عثمان تجھے دے دی کہ اللہ نے جنت میں تیرے لیے محل بنا دیا ہے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب باری آتی ہے تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ مدینہ کے تمام لوگوں کے لیے یہ پانی مفت ہے اب مسلمان آتے پانی وہاں سے لیتے دوسرے دن کے لیے بھی پانی جمع کر لیتے اب جو یہودی کی باری آتی اس دن کوئی بھی نہ آتا پانی لینے پانچھے دن گزر گئے ہفتہ گزر گیا اس طرح یہودی کا تو بزنس چوپٹ ہو گیا حضرت عثمان غنی کے پاس آتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آؤ اگر میں بھی اس کا آدھا مالک ہوں آپ بھی اس کے آدھا مالک ہیں میں چاہوں تو فری دے دوں میں چاہوں تو پیسے لگا لوں میری مرضی کیونکہ آدھا مالک میں بھی ہوں وہ کہا اس طرح تو میرا بزنس پورا ختم ہو گیا کسی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروا لیتے ہیں یہودی کس کے پاس کبھی جا سکتا ہے فیصلہ کروانے کے لیے اب اس نے کہا کہ پھر اس طرح ہے کہ پھر جو باقی کا آدھا حصہ ہے وہ بھی تم خرید لو تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں پھر اس طرح نہیں کہ یہ جو تمہارا اس کونے کے ارد گرد باغ ہے پھر اس کو بھی مجھے ساتھ بیچو اس کو شریعت کی بزنس کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ بے بش شرط حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بے بش شرط کا مسئلہ حضرت عثمان غنی کی اس دلیل سے نکالا ہے اب مثال کے طور پہ اب یہ یہ پنکھا ہے اگزامپل میں دے رہا ہوں اگر میں یہ بھائی شراج سے کہتا ہوں کہ آپ یہ پنکھا میرے سے خریدو اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں خریدنا میں ان کو فورس کرتا ہوں کہ آپ نے خریدنا ہی خریدنا ہے حتیٰ کہ میں ان کو حد سے زیادہ فورس کرتا ہوں کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اچھا خریدوں گا ایک شرط پہ کہ اس پنکھے کے ساتھ جو ہے آپ مجھے اپنا موبائل بھی بیچو تو پھر میں یہ پنکھا لوں گا اس کو بزنس کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے بے بش شرط حضرت امام آزم میرے اور آپ کے امام حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بے بش شرط کا مسئلہ حضرت عثمان غنی کی اس دلیل سے نکالا ہے خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں دوسری وجہ یہ اس کی تیسری وجہ کے اندر ہی ایک تو یہ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اگر آپ پتنی آگر آپ کے علم میں ہو کہ حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں یہ جگہ یہ کون یہ باغ اسی طرح رہا پھر بعد میں موجودہ حکومت آل سعود کی انہیں اس کے ارد گرد جو ہے چار دیواری کھڑی کر دی چار دیواری کھڑی کرنے کے بعد یہاں پر خجوروں کے باغ لگائے گئے اور اس خجور کے باغ لگانے کے بعد جو رقم وہاں سے ملتی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ بنایا یہ آج بھی مدینہ میں موجود ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے اس بینک اکاؤنٹ میں جو بھی خجور کی اس خجور کے پیداور سے جو بھی مال آتا ہے اس سے پروپٹی بھی بنائی گئی فندق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے ہوتل ہے اس ہوتل کی کمائی آدھی جو ہے آج بھی مدینہ منورہ کے غریب یتیم مساکین اور بیوان عورتوں کی کفالت کرتا ہے جو بندہ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ پھر اس کا پھل دکھاتے